نحمده و نصلي على رسوله الكریم آمین یا رب العالمین بیام سہر کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے سب سے پہلے بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی کام کی احمیت ہمارے سامنے نہ ہو اس کے فوائد ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت تک وہ کام کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہم نے پچھلی ایک نشست میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں انشاءاللہ جب ہم ان رحمتوں اور برکتوں کے تذکرے کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ان آحادیث کا مطالع کریں گے اور ان کو یاد رکھیں گے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے فضائل کو بیان فرمایا ہے تو ہمارے دلوں میں ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا اور جذبہ بھی بیدار ہوگا اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے حوالے سے اگلی بار جو میں اس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں جیسے دنیا میں مختلف مہمات یا معاملات ہمیں پیش آتے ہیں ہم اس کے لئے بقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کرتے ہیں اور اپنے گولز کو اپنے مقاسد کو سیٹ کرتے ہیں اور اپنی پریارٹیز کو اپنی ترجیحات کو سیٹ کرتے ہیں ایسے ہی رمضان المبارک کے مطالق مجھے اور آپ کو ذہنی طور پر قلبی طور پر پلاننگ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے میں یہ بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ارادہ تو بجا لیکن جب تک اللہ کی توفی شامل حال نہیں ہوگی ہم ماہِ رمضان المبارک سے بھرپور طور پر استفادہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ جب تُو نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا ہے تو اب بھرپور طور پر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اس کے انعامات سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما ساتھ ہی اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں کہ اس ماہِ مبارک کے فضائل کو بھی جاننے کی کوشش کریں اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں روزے سے متعلق ہیں اسی طرح تراوی سے متعلق ہیں اعتفقاف سے متعلق ہیں اور جو عموی مسائل اس ماہِ مبارک کے ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم بھرپور طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے اس ماہی مبارک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے تو اب تک جو میں نے بات ارس کی وہ یہ ہے کہ اس ماہی مبارک کے فردائل ہمارے سامنے رہیں ہمارا پکہ ارادہ بھی ہو اس ماہی مبارک کے فائدوں سے اپنے آپ کو منصلی کرنے کا اور اس کی برکات کو سمیٹنے کا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اس طور پر کی جائے کہ دل سے دعا ہو تاکہ اس ماہی مبارک کے جو بھی فوائد ہیں وہ بھی مل سکے اور ہم اپنے پلانز کو سیٹ کر لیں یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت جن کی نہیں ہوا کرتی یا بلا ضرورت ہم کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ موبائل فون کا استعمال انٹرنیٹ کا استعمال اسی طرح ٹیلیوجن کا استعمال اور اخبارات کا مطالعہ میکزینز کا مطالعہ اس میں بہت سے امور ایسے ہیں جو بلا ضرورت ہیں بلکہ بعض اوقات تو وہ گناہ کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم یہ اپنی ترجیحات سیٹ کریں کہ کیا میرے کام ایسے ہیں جو لازمان مجھے کرنے ہیں کون سو امور ایسے ہیں جن کو اگر ہم تر کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح بہت سے گھرانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مرمت کا کام ہے رنگ کا کام ہے شاپنگ کے معاملات ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو انوالف کر کے اپنا بہت سوق ادھر لگا دیتے ہیں اور عبادات سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اور نیکیاں کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی دیکھئے وہ شاپنگ کا معاملہ کا کرنا ہی ہوتا اور رمضان سے پہلے آدمی کر لے تو بہتر بات ہے یا جل از جل اس سے فارغ ہو جائے تو بہتر بات ہے اور ایسے امور جیسے مرمت کے اور رنگ کے کام ہیں کہ جو فوری نوعیت کے نہیں ہیں ان کو بات کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے اسی طرح کس سفر کا معاملہ ہوتا ہے کاروبار کے لیے دیگر امور کے اعتبار سے وہ بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو مؤخر کرنا ممکن ہوتا ہے یوں اپنے اوقات کا تعین کر لیں اپنے معاملات کو سیٹ کر لیں سکیجول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اس اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور آپ سب کو بھی جو ہے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے بھرپور طور پر اس افادہ قدرین کی توفیر عطا فرمائیں اب آئیے ان تمام امور میں سے چند امور کو جاننے کی کوشش کریں جو بہت قیمتی ہیں اور ان کے فضائل بھی بہت بیان ہوئے اور جن کے لیے ہمیں اپنے اوقات کو متعاین بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرانا ہے اس پر سے پہلے تو فرائز کا معاملہ ہے اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مسجد احمد میں اور تلمزی شریف میں بھی کہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب ایسا ہے گویا کہ دیگر مہینوں میں ستر فرائز ادا کیے ہوں ہم جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے پنج وقت نماز ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں بھی اور زندگی کے تمام دنوں میں مرتے دم تک تمام نمازوں کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ روزوں کا اعتمام تو کر لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے یا کچھ اور نمازیں ضائع کر لیتے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روز ہم کس کے لئے رکھتے ہیں اللہ ہی کے لئے نہ اسی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حکم پر عمل کیا دوسرے حکم کو چھوڑ دیا یہ رویہ درست نہیں ہے تو تمام نمازوں کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے اسی طرح روزہ تو فرض ہے ہی اور رمضان کے مہینے میں بہت بڑی عبادت روزے کی عطا کی گئی اس کا بھی اعتمام کرنا ہے اسی طرح جن حضرات و خواتین پر زکاة لازم ہے تو ضروری ہے کہ اپنے اموال کو صحیح طرح دیکھ لیں کن کن اموال پر زکاة لازم ہے اور ان کی صحیح کیلکلیشن ہو اور صحیح طور پر اس کو ادا بھی کیا جائے اہلِ ان سے بھی رابطہ کیے جا سکتا ہے اور اہلِ علم میں جو کتابیں مرتب فرمائی ہیں ان سے بھی استفادہ کر کے ہم اپنی زکاة کو صحیح طرح کیلکلیٹ کر سکتے ہیں یہ تو وہ مشہور فرائز ہیں جن کو ہم فرض سمجھتے ہیں نماز کے ادائیگی ہے روزے کے ادائیگی ہے اسی طرح زکاة کے ادائیگی ہے ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تراویٰ کی نماز ہمیں عطا فرمائی اس کا بھی بڑا جرو سواب ہے ایک حدیث ابو خاری شریف کی جس میں جو روزے کا سواب ہے وہ رات کے قیام کا سواب بھی ہے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پشلی گناہ ماف ہو جائیں گے اسی طرح جس نے رمضان کے راتوں میں قیام کی ہے جس کو ہم تراویٰ کہتے ہیں عام طور پر اس کے بھی پشلی طبام گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو جہاں روزوں کا احتمام ہے وہاں تراوی کی نماز کا بھی احتمام ہمیں کرنا چاہیے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق آتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں آپ جبریل ایمین کو قرآن سناتے تھے اور قرآن ہی وہ بنیادی بات ہے وہ اہم بات ہے جس کے وجہ سے رمضان کی تذیرت واقع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ایمین کو قرآن سناے کرتے تھے تو جہاں ہم ترادی میں قرآن سن رہے ہوں یا حفاظ سنا رہے ہوں وہاں اس کے علاوہ بھی ہمارا قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ترمید شریف کی کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیہ ملتی ہیں لیکن یاد رہے رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں کے عجر و ثواب میں تو تلاوت کا بھی معمول رہے تو زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب انشاءاللہ ہم کم آسکیں گے اسی طرح دو اور باتوں کا اعتمام کرنا ہے اور بھی باتیں بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی سہری کے موقعے کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور برکہ یہ سہری برکت ہے یہود کے سہری نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے روزے کے ساتھ سہری رکھ دی گئی چاہے وہ چند لقمیں ہی کیوں نہ ہوں چند گھوٹ پانی ہی کے کیوں نہ ہوں لیکن اس کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکے پھر یاد رکھئے کہ جب سہری کا وقت ہے اور اس وقت بیدار ہو ہی رہے ہیں تو اللہ تعفیق عطا فرمائے تو دو چار رکت تحجد کے بھی عطا کر لیں اور پھر یہ موقع دعاوں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اتہائی آخری حصہ رات کا جب یہ حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اللہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مسلمانگنے والا کہ میں اس کو عطا فرما دوں ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کے دعا قبول کر لوں ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ کو بخش دوں تو اللہ تعالیٰ ہی پکارتے ہیں کس موقع پر یہ ہر رات میں ہوتا ہے رمضان کی راتوں میں بھی ہوتا ہے وہ جو سہری کے اوقات ہیں اللہ کرے کہ اس وقت ہم چند رکب بھی ادا کر لیں اور اللہ سے رو رو کر گرگڑا گرگڑا کر دعائیں بھی مانگیں استغفار بھی کریں اس موقع کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اسی طرح افطار کا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصعد احمد میں کہ تین افراد کی دعا رد نہیں ہوتی جن میں سے ایک وہ ہے جو روزدار ہو اور جب وہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت سے پہلے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے احتمام کر کے اور دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے عام طور پر دیکھا گیا کہ اس وقت خواتین کشن میں مصروف ہوتی ہیں کیونکہ تقاضے اتنے ہوتے ہیں کہ یہ بھی جسرخان پر ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے اس میں سادگی رکھی جائے تاکہ خواتین کو بھی موقع ملسکے اللہ سے دعائی کرنے کا بچوں کو بھی ترغیب دلانے چاہیے خود بھی ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ اس افطار کے موقع کی دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات میں اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے بندوں کیلئے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے تو افطار کے وقت کے ساتھ ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے جس سے رات کا گویا کے آغاز ہو جاتا ہے گویا اس موقع پر بھی مغفرت کے دعائیں اللہ تعالی سے ہمیں کرنی چاہیے اسی طرح کیونکہ اس باہر مبارک میں مصد احمد کی ایک روایت کے مطابق نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے تو ہمیں نوافل کے طرح بھی توجہ کرنی چاہیے نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کا بھی اعتمام ہو اشراق کی نماز جو کہ سورج کے طلوع انوے کے دس پندرمنٹ کے بعد ادا کی جاتی ہے اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی دن چڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو عام طور پر چاشت کی نماز کہتے ہیں صلاة الدوحہ جسے عربی میں یا حدیث میں کہا گیا اس کی بھی فضیلت بیان ہوئی وضو کر لیا تو دو رکعت ادا کر لی مسجد میں پہنچے وقت ہے تو دو رکعت نماز اس وقت ادا کر لی ان تمام نوافل کا عجر و ثواب بیان کیا گیا لیکن یاد رکھئے کہ نوافل صرف نمازوں ہی میں نہیں بلکہ لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا بندوں پر مال خرچ کرنا یہ بھی ایک نفل کا کام ہے لیکن اس کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے ایک وہ زکاة ہے جو ہم لوگوں کو ادا کرتے ہیں وہ تو فرض ہے اس کے علاوہ جو ہم ان کی ہلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں وہ نفل ہے لیکن رمضان مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق آتا ہے جب رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا تو جو آپ کے مخلوق کو نفع پہنچانے والی صفت اور روش کا معاملہ تھا کہ آپ لوگوں کے کام آتے تھے اس میں اتنی تیزی آ جاتی تھی جیسے کہ تیز آندھی چل رہی اور اس کے ساتھ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہوا چل رہی ہو اتنا زیادہ آپ خدمت خلقہ کام رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ غریب اور مہتاجوں کے کام ہیں اسی میں ایک اہم کام کیا ہے روزہ افطار کرانا حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو افطار کرانے والے کو اتنا ہی عجر و سواب آتا ہوگا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو جس کا کہ روزہ افطار کرایا گیا اس کا بھی اعتمام ہمیں کرنا چاہیے لیکن یاد رہے یہ جو ہمارے ٹرینڈ ہے کہ بڑی بڑی پارٹیز کا انقاد ہو رہا ہے ان کو بلا لیا ان کو بلا لیا اس کے بجائے مہتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنا یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہوگا تو افطار کرانے کی بھی فضیرت بیان کر دی گئی اسی طرح آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کے حالات یو اینو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پانچ کروڑ افراد ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تو ان کو زیادہ اللہ تللو کے اندر اور عیش و آرام کے اندر خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق کے خدمت پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ عجر و ثواب ملے ورنہ کل سوال ہونے کا اندیشہ بھی ہے حدیث مسلم شریف کی اللہ سبحان و تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے یعنی گویا کہ حدیث قصی ہو گئی کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پلایا نہیں میں بیمار تھا تُو نہیں میری عیادت نہیں کی میں بے لباس تھا تُو نے مجھے لباس فرام نہ کیا بندہ شکرے کہ اللہ تجھے ان باتوں کی کیا حجت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا فلا مندہ بھوکا تھا پیاسا تھا بیمار تھا بے لباس تھا اگر تُو نے اسے کھلایا ہوتا پلایا ہوتا اس کی عیادت کی ہوتی اس کو لباس فرام کیا ہوتا تو مجھے پالیتا میری ردہ تجھے حاصل ہو جاتی تو اس خدمت خلق کے کام کے طرح بھی توجہ رہے اور اسے کا ایک حاصل یہ بھی ہے جب ہم خود بھوک اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ رمضان ایک بہت قیمتی مہینہ ہے اس خدمت خلق کے جذبے کو پروان چڑھانے کا اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ وہ چند امور میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو عمومی طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنے چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ خاص اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں تو اور زیادہ محنت فرماتے تھے اور پوری پوری رات قیام فرماتے تھے ازواج متحرات فرماتے کی کمر کس لیا کرتے تھے تو اس آخری عشرے میں خصوصاً عبادات کا اعتمام ہو اللہ کی طرف رجوع کا اعتمام ہو قرآن سے اور اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا اعتمام ہو دعا کا کسرہ سے اعتمام ہو اسکار کا نوافل کا کسرہ سے اعتمام ہو ساتھی اعتقاف اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس آخری عشرے کا اعتقاف فرمائے کرتے تھے جن لوگوں کے لئے ممکن ہو اللہ کرے کہ وہ بھی اس کی کوشش کریں لیکن اسے صرف ستائیسے شب میں نہیں بلکہ پانچ تاک راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین کی گئی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیسے شب میں اس کو تلاش کرنا چاہیے تو یہ آخری عشرہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور یہی آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے زیادہ سے زیادہ اس میں محنت ہمیں کرنی چاہیے حاصل کلام رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ساری برکات اللہ نے رکھی فرائز بھی اور نوافل بھی اور مختلف مواقع کی برکات بھی لیکن کب ہوگا جہم ہم اس کے لئے پلان کریں گے اپنے دیگر امور میں سے وقت نکالیں گے اپنی پریارٹیز کو سیٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی تائید و توفیق سے زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹ سکیں گے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين